پانچ ہزار ایک سو ستر تک جا پہنچی پانچ ہزار ایک سو ستر تک جا پہنچی دو ہزار چار سو چونسر سندھ میں ایک ہزار چار سو کیارہ کیپگی میں چھ سو ستانوے بلوچستان میں دو سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں دو سو سولہ مریض زیر علاج ہیں ملتان کے نشتر اسپتال میں بارہ ڈاکٹرز میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئے سندھ میں چوبیس گھنٹوں میں تریانوے نے کیسز سامنے آگئے مزید دو مریضوں کا انتقال ہو گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا کے اٹھائیس فیصد مریض سے اتیاب ہو گئے شہری لوگ ڈاؤن کی پابندی کرے کراچے میں لوگ ڈاؤن کو تین ہفتے ہو گئے گیارہ یونین کانسلز میں کرونا سے متاثرہ گلیاں اور محلسی سوبے میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر مزید دو سو تہتر گرفتاریاں تعداد پانچ ہزار سیسو ہو گئے پنجاب کے ہسپتالوں میں صرف ایک سو تیس وینٹی لیٹرز ہونے کا انکشاف ڈی ایچ کیو کے لیے مزید سو وینٹی لیٹرز منگوائے گئے تمام ہسپتالوں کی اوپی ڈیز فال ساتھ لیبارٹریز میں روزانہ تین ہزار ایک سو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے سبائی حکمت کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش چین سے کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے مزید میڈیکل سامان پاکستان پہنچ گیا سرجیکل ماسک، این نائنٹی فائیو ماسک، سانیٹائزر، گلوز، سرجیکل اینکے اور کرونا کیٹس کامل سامان پی آئیے کے خصوصی پرواز سے لائے گیا پی آئیے کے خصوصی پرواز کے ذریعے مزید تین سو اناسی مسافر برمنگم روانہ پیرس کے لیے بھی خصوصی پرواز کی اسلام آباد سے اوڑان تین سو سے زائد شہری فرانس روانہ ہوئے امریکی شہریوں کو لے جانے کے لیے امریکی تیارے کو آج پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت خصوصی پرواز کے ذریعے سفارت خانے کا عملہ اور امریکی شہری واپس جائیں گے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بزن جو پھر متحرک ناراض وزیروں سے رابطہ اسطیفوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہمیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے مصطافی وزیروں کا شکوا بھارت کے طرف سے لو سی اور ورکنگ باؤنری پر شرنگیزیاں چیری کوٹ اور شکرگر سیکٹر پر پھر شہری عبادی کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ماتر گولے لگنے سے دو پاکستانی شہری زخمی ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا جائے تنخواہ دار طبقہ احساس پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکتا یہ رقم دہاری دار طبقے کے لیے ہے سانیا نشتر کہتی ہیں بہت سے افراد پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ رکنے پر یہ رقم مل سکتی ہے تو انہیں بتا دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان مشکل گھڑی میں عبان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس میں کسی سیاسی شخصیت کا عمل دخل نہیں پھر دوسر آشکوان کہتی ہیں ہر کسی کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہوگا قومی یکجہتی سے وائرس کو شکست دینی ہے موفن خصوصی طلاب کی مسیح برادری کو ایسٹر کی مبارک پا لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیں گے چند ہفتے مشکل ہیں سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کاشتکاروں کو بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہونے دیں گے رقم میں کٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے جنگ میں احساس کفالت سینٹر میں گرمی سے خواتین کا پورا حال پنجال میں پنکھوں کا بھی کوئی انتظام نہیں خواتین ہاتھ والے پنکھیں استعمال کرنے دیں میڈیا انڈسٹری بہرام کا شکار ہو گئی ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی کے لیے حکومت فوری بلا سوت کرزے دے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کو میڈیا انڈسٹری کی سپورٹ کرنی چاہیے میڈیا کے بعدے بعد فوری آدھا کیے جائیں بیلجیم میں مزید دو سو چہون افراد جان سے گئے فلپان میں پچاس انڈونیشیا میں چھالیس میکسکو میں چھالیس روس میں چوبیس اموات اٹلی میں انیس ہزار چار سو اور سٹھ سپین میں سولہ ہزار نو سو بہتر فرانس میں تیرہ ہزار آٹھ سو باتیس افراد جان سے گئے برطانیہ میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو پچھتر ہو گئے پاکستان سمیں دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تیوار بنا رہی ہے پہلی بار گرجہ گھروں میں دعایا اجتماعب نہیں ہوئے صدرے مملکت آرے فلوی وزیراعظم عمران خان اوپزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مسیحی برادری کو مبارک بار موشہرہ میں چار نوجوان دریا میں ڈھوک گئے مرنے والوں میں دو بھائی شامل دوستوں نے آپس میں تیر کر دریا اوبور کرنے کی شرط لگائی تھی میرپور میں بھی ایک نوجوان دریا میں ڈھوک گیا دوسرے کو بچا لیا گیا اور اسلام آباد میں مارگرہ ہلز پر ہائیکنگ کرنے والے ہوشیار ٹرائل فائیو پر پات چیتے آ گئے چیرمن وائل لائف بوٹ ڈاکٹر انیسو رحمان کا کہنا ہے چیتوں کی تعدہ دیکھنے کے لیے کیمرے لگا دیے گئے پنجاب میں چوبی سیفر تک لوگ ڈاؤن میں توسیق کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سفارشات وزیراعظم ہاؤس بھیجوائیں گے حتمی اعلان وفاقی حکمت کے طرف سے کیا جائے گا بھارت کے طرف سے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر شرنگیزیاں چیری کوٹ اور شکرگر سیکٹر پر پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارٹر گولے لگنے سے دو پاکستانی شہری زخمی ہوئے ہسپتال منتقر کر دیا جائے تنخواہ دار طبقہ احساس پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکتا یہ رقم دہاری دار طبقے کے لیے ہے سانیہ نشتر کہتی ہیں بہت سے افراد پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ رکنے پر یہ رقم مل سکتی ہے تو انہیں بتا دوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس میں کسی سیاسی شخصیت کا عمل دخل نہیں پھر دوسر آشکوان کہتی ہیں ہر کسی کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہوگا قومی یکجہتی سے وائرس کو شکست دینی ہے موپنے خصوصی طلاب کی مسیح برادری کو ایسٹر کی مبارک پا لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیں گے چند ہفتے مشکل ہیں سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کاشتکاروں کو بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہونے دیں گے رقم میں کٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے جنگ میں اساس کفالت سینٹر میں گرمی سے خواتین کا پورا حال پنڈال میں پنکھوں کا بھی کوئی انتظام نہیں خواتین ہاتھ والے پنکھیں استعمال کرنے گا میڈیا انڈسٹری بہران کا شکار ہو گئی ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی کے لیے حکومت فوری بلا سوت کرزے دے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کو میڈیا انڈسٹری کی سپورٹ کرنی چاہیے میڈیا کے بعدے بعد فوری آدائیگی جائیں بیلجیم میں مزید دو سو چمن افراد جان سے گئے فلپان میں پچاس انڈونیشیا میں چھالیس میکسکو میں چھالیس روس میں چوبیس اموات اٹلی میں انیس ہزار چار سو اور سٹ سپین میں سولہ ہزار نو سو بہتر فرانس میں تیرہ ہزار آٹھ سو باتیس افراد جان سے گئے برطانیہ میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو پچھتر ہو گئے پاکستان سمیں دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تیوار منا رہی ہے پہلی بار گرجہ گھروں میں دعایا اجتماعب نہیں ہوئے صدرے مملکت آرے فلوی وزیراعظم عمران خان اوپزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مسیحی برادری کو مبارک بار موشہرہ میں چار نوجوان دریا میں ڈھوک گئے مرنے والوں میں دو بھائی شامل دوستوں نے آپس میں تیر کر دریا اوپور کرنے کی شرط لگائی تھی میرپور میں بھی ایک نوجوان دریا میں ڈھوک گیا دوسرے کو بچا دیا گیا اور اسلام آباب میں مارگرہ ہلز پر ہائیکنگ کرنے والے ہوشیار ٹرائل فائف پر پاپ چیتے آ گئے چیرمن وائل لائف بورڈ ڈاکٹر انیسو رحمان کا کہنا ہے چیتوں کی تعدہ دیکھنے کے لیے کیمرے لگا دیے گئے موسیقی